السلام علیکم پیورز جیسے کہ میں آپ کا اپنا سر امیر علی چانڈیو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ یونٹ 7.3 کی جو ایکسرسائزز ہے ٹانسلیشن والی وہ میں سال کر رہا ہوں اس کے بعد یونٹ 7.3 میں پری فیکسز ہیں وہ ایزی ہیں اس لیے میں نے کہا آپ لوگ خود ہی سال کر سکتے ہیں تو یونٹ 7.3 کی جو ایکسرسائز ہے ٹانسلیشن کی وہ میں سال کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹانسلیشن from one language to another requires special skills ایک لنگویج سی دوسری لنگویج میں ٹانسلیشن کنے کے لیے skills کی ضرورت ہوتی ہے مطلب تھوڑی بہت جو ہوتی ہے figurative language ہوتی ہے اس کو آسان ہم اردو میں یا سندھی میں کرتے ہیں one cannot translate word for word as words take different meanings in different context word by word translation نہیں ہوتی ہے کیونکہ word مختلف meaning ہوتی ہے word کی even in same language look at the following examples and translate them into urdu and sindhi اچھا یہ جو ابھی 9th کے کورس میں جو translation والا کوششن آیا ہے اس میں انگلیش سے urdu یا سندھی میں translate کرنی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا urdu یا سندھی میں translate کرنی انگلیش کا پیسیج ہوگا ابھی جو 9th کے کورس میں تو یہ translation پریکٹس دی گئی ہے ان لوگوں نے جیسے کہ i will go to marie in spring یہ future simple tense ہے well or shall اور main verb کی first form use ہو یہ یہ تو میں marie جاؤں گا بہار کی موسم میں ٹھیک ہے spring کا مطلب یہاں پہ بہار ہے اوپر first والے اچھا there is a spring of hot water at mango peer in karachi mango peer میں یہ گرم مطلب پانی کی فوہار چل رہی ہے karachi مطلب گرم پانی کی فوہار چلتی ہے یہاں پہ spring کا مطلب ہے فوہار since the spring is broken یہ spring بہار کی موسم اوپر موسم اوپر فوہار since the spring is broken this clock is not working اس clock کی spring ٹوڑ گئی ہے یہاں پہ spring جو اس کی لوہے کی تار کو کہتے ہیں ٹوڑ گئی ہے یہ clock جو ہے گھڑیال جو ہے یہ کام نہیں کر رہا جب وال clock اچھا یہ spring دیکھیں سپرنگ رنر کروس دا ویننگ لائن سپرنگ کے ساتھ نے جو ون رنر تھے سپرنگ آج میوتی رنر کے مطلب وہ لائن کر گئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سپرنگ کی ایک سپرنگ مختلف 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 میننگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ exercise دی گئی ہے تو سکلز چاہیے مطلب simply translate آپ کو ڈردو بھی language صحیح سے آنی چاہیے یا انگلش بھی اہم الفاظ آپ لوگ آنے چاہیے اگر translation آپ کو کرنی ہے تو figurative language کو آپ simplify کر سکیے آج آئے تو میں آپ لوگ exercises solve کر کے بتاتا ہوں یہ exercise number one ہے آج یہ translations کے 12 sentences دیئے گئے ہیں میں نے translation کی ہے ان کی exercise number one کی میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگ English کی translation رکھیں میں اردو کی پیڑ رہا ہوں rail گاڑی سات بجے station سے نکلی rail گاڑی سات بجے station سے نکلی یہ simple tense کا جملہ ہے ٹھیک ہے میں دوسرا sentence جو ہے number two sentence میں آپ کو ایک اچھا کرکیٹر بنانے کی تربیت دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو اچھا کرکیٹر بنانے کی تربیت دے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دوسرے کا بہت زیادہ روشنی ہے number three اس کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہے اچھا number four برائے مہربانی کیک پر لگی ساری مومبتیاں جلا دیں برائے مہربانی کیک پر لگی ساری مومبتیاں جلا دیں number five جمال نے بس پر ہماری سیت مخصوص بک جس کو کرنے کی پیشکش کی یا پیشکش دی یا کی جمال نے بس پر ہماری سیت مخصوص کرنے کی پیشکش دی number six کیا آپ میری نئی کتاب دیکھ چکے ہیں کیا آپ میری یہ میری ہے ٹھیک ہے میں نے میر لکھا ہے میری نئی کتاب دیکھ چکے ہیں number six ہے اچھا number seven پرنسپل نے بچے کو دیر سے آنے کے اسباب بیان کرنے کو کہا number eight ریاست کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ ہر شخص قانون کی پاسداری کرتا ہے number nine eight ریاست کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ ہر شخص قانون کی پاسداری کرتا ہے number nine حقیقت یہی تو میرا خیال تھا کہ ہمیں جلدی جانا چاہیے دراصل بھی کہہ سکتے اس کو UND جلدی جانا چاہیے number nine smack ten لوگوں کی بات کرتے وقت ان کی طرف اشارا نہیں کیا کریں نمبر ٹین لوگوں کی بات کرتے وقت ان کی طرف اشارہ نہیں کیا کریں نمبر ٹیلی میرے بھائی نے اپنے آخری امتحان میں پہلا درجہ حاصل کیا نمبر ٹیلی ایک سپاہی کے عودے کا انحصار کئی امور پر مشتمل ہوتا ہے ایک سپاہی کے عودے کا انحصار کئی امور پر مشتمل ہوتا ہے یہ بارہ ان ٹرسلیشن تھی جو میں نے اپنے لوگوں کو دکھائی ہے یہ والی ٹرسلیشن تھی ایک سرسائیس نمبر ون کی ٹھیک ہے یہ ہے ٹائل اچھا نمبر آجائیں ابھی آپ دیکھیں اس میں نمبر ٹرسلیشن نمبر پیج نمبر 169 اس سےfortی ملیں دیکھیں اس کی میننگ جو ہوگا وہاں مٹھی چیزیں پسند کرتا ہے مٹھی چیزیں پسند کرتا ہے اس کیتئالے ان یک سرش کروک آپ اتر شمال کی متội خاتeted جیسا ہے تو یہ پرسونی فیکیشن ہے ہنوز ہوئی ہے اس میں پرسونی فیکیشن کا مطلب ہے نوری ویوہن چنگ سکو لیوہن چنگ سک کئی کوئی ویوہن چنگ دینا جیسے کی اوپر در سن پیکڈ ہپیلی پر پہائیم دکل اوٹ سچ پیکڈ ہپیلی گیر جانتنا خوشی سے جانتنا ٹھیک ہے یہ کریکرسٹک سکتا تو یہ پرسونی فیکیشن ہوتی ہے جو non-living things کو living things کی characteristic دینا اچھا ایکسرسائز نمبر 2 کی میں نے دو translation کیے ایک word by word اور دوسرا صحیح طریقے کی translation جو اس کی ہو نہیں چاہیے آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں بلو سے word by word میں نے translation کیے آپ اس translation کو سامنے رکھیں اور پھر میری ویڈیو دیکھیں یہ translation آلی ایکسرسائز نمبر 2 کر رہا ہوں میں سورج بادل کے پیچھے کشی سے جھانکا ٹھیک ہے اور اس کی ریڈ بین سے میں نے یہ صحیح translation کیے سورج بادلوں کے پیچھے نمودار یا ظاہر ہوا ظاہر ہوا بادلوں کے پیچھے مطلب ظاہر ہوا ٹھیک ہے بادل میں چھپا ہوا تھا پھر ظاہر ہو گیا یا بادلوں سے ظاہر ہوا یا بادلوں کے پیچھے ظاہر ہوا نمودار ہوا ہے یا بادلوں سے ظاہر ہوا یا نمودار ہوا ٹھیک ہے اچھا نمبر 2 یہ exact word by word translation دیکھ لیں اوپر اور نیچے میری اپنی translation جو ساکی قدر translation ہوتی ہے درخت ہوا میں آگے پیچھے ناچے ٹھیک ہے یہ پاس سیمپل ہے اس کی translation یہ ہوگی جس ون درخت ہوا میں آگے پیچھے ہلے درخت ہلتے ہیں ٹھیک ہے نمبر 3 گھر جانے کا وقت تھا لیکن گھنٹی نے بجنے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہاں دیکھیں گھر جانے کا وقت تھا لیکن گھنٹی نہ بجی exact translation یہ ہوگی اچھا نمبر 4 نمبر 4 ناراض آسمان گرج اٹھا اور بجلی کی چاروں طرف بجلی کو چاروں طرف پھینک دیا ٹھیک ہے اب اس کا سیمپل سیمپل نمبر 4 آسمان گرج پڑا اور چاروں طرف بجلی چمک اٹھی سیمپل سیمپل دیکھیں اچھا نمبر 5 کھیر کی مزیدار بھو نے مجھے کچن میں کھینچ لیا کھیر کی لذیز بھو نے مجھے باورچی خانے میں کی طرف کھینچ لیا یا برچی کھانے کی طرف لے گیا کھیر کی مزیدار بھو مجھے برچی کھانے طرف کی طرف لے گئی ٹھیک ہے یہ ایس 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 ہوگی اچھا نمبر سکس میں دیکھ سکتا ہوں کہ خبر تیزی سے فیلتی ہے لیکن آئے سی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی میں اندازہ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے ایسے ہم لوگ کہتے ہیں جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ خبر جو ہے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ خبر کی تیزی سے فیلتی ہے نمبر سیون کاش آپ ہمیشہ ایسی مرگی نہ ہوتے اس کا مطلب ہے کاش آپ ہر وقت ایسے ڈر پوک نہ ہوتے نمبر ایٹ اس سکول کے تمام بچے دماغی ہیں اس سکول کے سارے بچے ذہین ہیں یہ ایکزیکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے ان کی نمبر نائن تم میرے میرے فرشتے ہو ٹھیکن آپ میرے لیے مسیحہی سرپرست ہیں نمبر لاسٹ میں سارا دن بادنوں پر رہا ہوں میں سارا دن انتہائی خوش رہا ٹھیک ہے یہ ٹرانسلیشن ہے جو میں نے آپ انہوں کو دکھائی ہے this is the correct ٹرانسلیشن آپ ان کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ٹرانسلیشن صحیح طریقے سے سبج میں آگئے ہوگی thank you